موسیقی دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے سعودی عرب سمیت بیشتر ممالک نے بین الاقوامی سفری پابندی آئیت کر رکھی ہیں جس کی بنیادی وجہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنانا ہے زمین میں سعودی وزارت سہت کا کہنا رہا ہے کہ بین الاقوامی سفر پر پابندی کا مقصد کرونا وائرس کی بدولت تبدیل شدہ خطروں سے نبٹنے کے بارے میں حتمی معلومات کا حصول ہے اسے قبل سعودی عرب نے پاکستان سمیت دیگر نو ممالک کے مسافروں کو مملکت آنے کی مشروع اجازت دے رکھی تھی مسکورا مملکوں کے افراد براہ راست نہیں آ سکتے تھے پابندی کا شکار افراد کو سعودی عرب آنے سے پہلے ان ممالک میں چودہ دن قیام کرنا ہوتا تھا جنہیں سفری اجازت حاصل ہے بعد ازہاں وہ مملکت آ سکتے تھے البتہ وہ افراد جنہوں نے پابندی کا شکار ممالک جانے سے قبل سعودی عرب میں ہی مکمل ویکسینیشن کرا لی تھی وہ براہ راست مملکت آ سکتے ہیں اور ان پر سفری پابندی کا اطلاق نہیں تھا لیکن اب سعودی عرب نے کرونا کے پہلاؤں کو روکنے کے لیے آیت کی گئی سفری پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کرتے ہوئے چھے مزید ممالک کو استثناء دیا ہے جن ممالک کو استثناء دیا گیا ہے ان میں پاکستان بھی شامل ہے سعودی خبر رضا ادارے کے مطابق پاکستان، انڈیا، انڈونیہ، برازیل، مصر اور ویتنام سے آنے والوں کو اب کسی دوسرے ملک میں چودہ دن قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ براہ راست سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مزید ممالک سے آنے والے مسافروں کو پانچ دن کرنٹینہ میں گزارنے ہوں گے اس سے قطع نظر کہ انہوں نے اپنے ممالک میں کرونا ویکسین لگوائی ہو تمام مسافروں کو مقررہ ضوابط کی پابندی کرنی ہوگی واضح رہے بیرونم ممالک سے آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر گھنٹے قبل منصور شدہ لے بارٹری سے پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا جس کی رپورٹ مطلق ادارے کو فرام کی جائے گی ممالکت آنے والے مسافروں کو پانچ دن کے لیے ہوتل کرنٹینہ بھی قیام کرنا ضروری ہوگا اور وہ پانچ میں دن انہیں مزید کرونا ٹیکسٹ کرانا ہوگا جس کی رپورٹ منفی آنے پر انہیں کرنٹینہ کی بابندی سے استثنہ دیا جائے گا مسکورہ ممالک سے آنے والے مسافروں کو ملوکات آنے کے بعد یہاں فرام کی جانے والے کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی ضوابط کے تحت لازمی ہے کہ مملکت پہنچنے سے قبل وزارت داخلہ کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم اپشر کے قدوم پورٹل پر ریجسٹر کر آئے جائے جس میں ویکسین کی تفصیلات درج ہونی چاہیئے جن میں ویکسین یافتہ اور غیر ویکسین یافتہ کی وضاحت کی جاتی ہے موسیقی